ایک عام امپریشن دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ انسانی آبادی جو ہے ہیومن پاپیلیشن یہ دنیا میں بہت بڑھ چکی ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے مختلف ملکوں میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹس حکومتوں نے بنا رکھے ہیں اس حوالے سے جن کو عام طور پر فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں یا پھر پاپیلیشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ نائنٹینٹھ سینچری جو تھی نا ابھی جو صدی پچھلی گزری ہے اس کے اندر حقیقتاً بہت زیادہ انسانی آبادی بڑی ہے اور نائنٹینٹھ سینچری کے شروع میں دنیا کی آبادی جو تھی کل آبادی وہ 1.6 بلین تھی یعنی کہ 160 کروڑ ملک بڑے بڑے تھے آج کی طرح کوئی 200 ملک نہیں تھے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے بڑے ملک تھے لیکن آبادی کم تھی اچھا نائنٹینٹھ سینچری سے لے کر دو ہزار جو گزرا ہے نا پچھلی جو صدی کمپلیٹ ہوئی ہے ان سو سالوں کے اندر انسانی آبادی 1.6 بلین سے بڑھ کے 6 بلین تک پہنچ گئی اب دیکھیں کتنا بڑا انکریز آیا ہے سو سال کے اندر انسانی آبادی میں اتنا پہلے کبھی نہیں ہے ہیمن ہسٹری میں کہ 1.6 بلین سے 100 سال کے اندر یہ 6 بلین تک پہنچ گئی آبادی اسی وجہ سے پھر یہ ایک نیا ٹرینڈ دنیا میں شروع ہوا حکومتیں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسے تو پھر آبادی پتہ نہیں کہاں پر پہنچ جائے گی اور انہوں نے سوچا کہ یار ریسورسز کم ہیں آبادی زیادہ ہوگی تو زیادہ ریسورسز کنزیوم ہوں گے زیادہ فوڈ چاہیے زیادہ کپڑے چاہیے زیادہ پانی چاہیے زیادہ انرجی چاہیے جبکہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس کم ہیں لہذا بچے کم پیدا کرنے پہ دنیا کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی اور حکومتیں بھی اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے میں برابر کی شریک رہی آج بھی بڑا بھرپور طریقے سے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر یہ ٹرینڈ جاری ہیں حکومتیں کہتی رہتی ہیں لوگوں کو انکریج کرتی رہتی ہیں کہ جی آپ آبادی اپنی کم بڑھائیں لیکن ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے نئی جو ڈیٹا دنیا کے مختلف ملکوں سے سامنے آ رہی ہے اس کی انوصار دنیا کی آبادی اب بڑھنے کی وجہے کم ہونے کا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے آج جپان کے اندر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بچوں کے ڈائپرز سے زیادہ بزرگوں کے ڈائپرز سیل ہو رہے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اور وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے چین نے اتنا عرصہ بڑا ایک سٹرکٹلی انہوں نے پالیسی بنائی کہ ایک ہی بچہ ہوگا ہر کپل کے پاس ہر جوڑی کے پاس ایک بچہ ہوگا لیکن یہ پالیسی پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے اور چین کو احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی آبادی تو گر رہی ہے اور اس کی انڈسٹری بڑھ رہی ہے اب انڈسٹریل گروتھ جب بڑھے گی تو زیادہ لوگ چاہیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے ملک انڈسٹری کو لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے انڈسٹری بڑھ رہی ہے آبادی کم ہو رہی ہے لہٰذا ان کی گرتی ہوئی آبادی لمبے عرصے تک انڈسٹریل گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکے گی چائنہ کی گروتھ کو اسی لیے چین نے بچے پیدا کرنے کی لیمٹ بڑھا دی ہے ایک سے اور دو بچے نہیں انہوں نے کہا تین بچے پیدا کرو اب ہر جو شادی شدہ جھوڑا ہے وہ تین بچے پیدا کرے کیونکہ آبادی اب تیزی کے ساتھ شرنگ ہونے لگی ہے چائنہ کی بھی اور وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑا ایکٹیولی کوششن کر رہا ہے کچھ عرصہ قبل رائٹرز دنیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے ایک انٹریسٹنگ خبر لگئی تھی کہ چائنہ ڈیموگرافک کرائیسز لومز ایز پاپولیشن گروتھ سلپس ٹو لویسٹ ایور چائنہ پریشان ہے کہ اتنی تو کم آبادی کی گروتھ کبھی بھی نہیں ہوئی یہ جتنی آج کل ہو رہی ہے انتہائی سلو گروتھ ہو چکی ہے ان کی آبادی بڑھنے کی الموسٹ پاوس کا بٹن سا دھب گیا ہے چائنہ کے اندر بلکہ ٹو تھاؤزن تھرٹی سے تو ان کی آبادی میں ڈیکلائن کا سلسلہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا ایس پر ڈیٹا امریکہ کے اندر بھی اس وقت پاپولیشن گروتھ ریٹ امریکہ کی ہسٹری کا سب سے کم ترین ہے وہاں پر بھی یہی سیم اشیو پیدا ہونے لگا ہے آبادی جو ہے وہ ڈیکلائن ہونے لگی یہ کنٹرول ہونے کی بجائے اچھا دوہزار بیس میں سکسٹی فائیو سال سے زیادہ عمر کے لوگ دنیا کی کل آبادی کا نائن پرسنٹ تھے دوہزار بیس میں یہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پہلے کہ پینسٹھ سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ نو پرسنٹ ہو گئے ہیں آبادی کا انسانی آبادی کا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوہزار پچاس تک پینسٹھ سال سکسٹی فائیو یئر سے زیادہ عمر کے لوگ دنیا کی آبادی میں نو پرسنٹ سے بڑھ کر سولہ پرسنٹ ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ جتنے بچے پیدا ہونے چاہیئے اتنے بچے نہیں پیدا ہو رہے اور بزرک جو ہیں وہ ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے جو پیدا ہوئے وہ بزرک بھی ہوں گے تو وہ سکسٹی فائیو سے زیادہ جو عمر کے لوگ ہیں دوہزار پچاس رکھ سولہ پرسنٹ انسانی آبادی میں ہو گئے ایک ترم یوز کیا جاتا ہے ریپلیسمنٹ ریٹ فرٹیلیٹی موجودہ جو نسل ہے اس کو نئی نسل ریپلیسمنٹ کرے گی تو اس فرٹیلیٹی ریٹ کو کہتا ہے ریپلیسمنٹ ریٹ فرٹیلیٹی موجودہ آبادی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے یا کسی بھی قوم کے برقرار رہنے کے لیے نیشن کے برقرار رہنے کے لیے اس کے ختم ہونے سے اس کو بچانے کے لیے کم سے کم فرٹیلیٹی ریٹ کتنا ہونا چاہیے 2.1 چلڈرن پر کپل ہر شادی شدہ جوڑے کے پاس کم سے کم جب دو بچے ہوں گے نا کسی قوم میں تب ہی وہ قوم اپنا وجود کم از کم مینٹین رکھ سکتی ہے یعنی کہ آبادی بھی نہیں بڑھے گی اور ان کا نمبر کم بھی نہیں ہوگا 2.1 چلڈرن پر کپل کم از کم ہونا چاہیے اس سے کم اگر ہوگا نا اگر کسی بھی قوم میں کسی بھی ملک میں فرٹلیٹی ریڈ اس سے کم ہوگا تو وہ قوم دیرے دیرے ختم ہونے لگتی ہے اور دس انجریز اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا کم ہے لیکن جس قوم میں 2.1 سے نیچے بچے ہوں گے بچوں کا نمبر ہوگا نا ہر کپل کے پاس تو وہ قوم ختم ہو جائے گی دیرے دیرے دنیا کے کئی درجن ملک ایسے ہیں اس وقت جہاں پر فرٹلیٹی ریٹ 1.5 سے بھی گر گیا ہے اب یہ الارمنگ ہے 1.5 کئی ملک ایسے ہیں یورپ میں اسٹ ایشیا کی کئی قومیں ایسی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس صدی کے آخر تک اپنے خاتمے کے قریب پہنچیں قومیں ہی ختم ہو جائیں ان کا فرٹلیٹی ریٹ گر گیا ہے نئے بچے دنیا میں کم آ رہے ہیں اور بذرگوں کی جو ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد ان کی سوسائیٹی میں بڑھتی جا رہی ہے یہ دوہزار بائیس چل رہا ہے نا 2022 اس صدی کے انڈ تک یعنی کہ 2100 تک جپان اور اسپین سمیت دنیا کے ایک ہم اسکم 23 ایسے ملک ہیں 23 جن کی آبادی آدھی ہو جائے گی اب یہ کتنی حران کن بات ہے اس صدی کے آخر تک 23 دنیا کے ملک ایسے ہیں جو کہ آدھے ہو چکے ہوں گے اپنا وجود وہ کیسے برقرار رکھ سکیں گے اس کے بعد یہ 23 ملک دنیا کے جپان کا اسپین کا میں نے نام لیا اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا بھی ان کی لسٹ میں تھائی لینڈ بھی ان کی لسٹ میں پرتگال ان کی لسٹ میں یہاں آج کی جو ان کی آبادی ہے اس سے آدھی آبادی ہوگی اور اس کے بعد وہ اگلی صدی میں ہو سکتا ہے کہ بالکل ختم ہو جائے اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو چائنہ کی آبادی 140 کروڑ پر پہنچ چکی ہے لیکن اس صدی کے آخر تک چائنہ کی آبادی 140 کروڑ سے کم ہو کے only 73 کروڑ رہ جائے گی تقریباً آدھی ہو جائے گی ان کی آبادی بی بی سی میں کچھ عرصہ قبل ایک بڑا ہی حیران کن ایک ریسرچ پبلیش ہوئی تھی کہ فرتلیٹی ریٹ جار ڈروپنگ گلوبل کریشن چلوڑن بینگ بارن the world is ill prepared for the گلوبل کریشن چلوڑن بینگ بارن which is set to have a جار ڈروپنگ impact on سوسائیٹیز سے ریسرچرز تو جو بظہر آپ کو نظر آ رہا ہے یا آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے بچے دو ہی اچھے بڑی خوبصورت قسم کی ایڈورٹائزنگ بناتے ہیں بچے دو ہی اچھے نئی ریسرچ کے مطابق انسانوں نے اپنے لیے مشکلاتیں اور بڑھا دیئے نیچر سے کھلوار کر کے آرٹیویشلی انسانی نسل کو روکنے کے لیے اس کی گروت روکنے کے لیے انسانوں نے اپنے لیے مسائل بڑھا دیئے اوپر سے یہ بھی ہونے لگا ہے ایک عجب بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سوشل ویلیوز ایسے چینج کیے جا رہے ہیں نئے نئے سوشل ویلیوز ان کی جگہ پر لائے جا رہے ہیں کہ ان سے بھی انسانی نسل کیے پڑھنے کو خطرہ ہے مثال کے طور پر ویسٹ میں خاص طور پر اور دیگر کئی ملکوں کے اندر بھی ہوتا تھا لیکن شادی کی اہمیت وہاں پر کم ہونے لگی ہے نئی نسل میں اوپر سے کیا ہو رہا ہے مطلب آپ دیکھیں سیم سیکس میریجز جو ہیں ہومو سیکشوالیٹی جس کو کہتے ہیں ال جی بی ٹی پتہ نہیں کیا ان کا نام دیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کپل ہیں ان کو پروپرلی کپل کا درجہ دیا جا رہا ہے لیگلائز کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ فیملی ویلیوز تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگیں یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو کہ انسان خود اپنے لیے پروپلمز گریئٹ کر رہا ہے اور آگے چل کر انسانوں کو اس صدی کے اندر ہی یہ ہرڈ کریں گی جب ان کی آبادی اتنا زیادہ ڈکریز ہو جائے گی جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ ٹو پوائٹ ون چلڈرن پر کپل کا میں نے آپ کو بتایا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ گرتے گرتے ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے اگر وہاں تک گر گئی تو ریکوری نہیں ہو سکتی ریکوری نہیں ہو پاتی وہ قوم دوبارہ بنی نہیں سکتی اس نے گرنے ہی گرنا ہے تو نیچے تیزی کے ساتھ فرٹیلٹی ریٹ جا رہا ہے اس طرف اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں اس قسم کے لاؤز بنتے جا رہے ہیں ہم خود ہی اپنے انسان ہم خود ہی کافی ہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لئے تو بھی ویری ہونیلسٹ ہم جو ہیں نا قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے نا کہ انسان خسارے میں ہے تو بہت سارے انسانوں کے اندر یہ چیز ہیں وہ خسارے کی طرف زیادہ دوڑتا ہے نقصان کی طرف زیادہ انسان اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے اکثر یہ پتہ نہیں فطرتاً ایسے ہیں ہم لوگ یا کیا ہے لیکن یہ چیز ہے برحال دعا کر سکتے ہیں کہ انسانی جو نسل ہے وہ کم از کم ایسا نہ ہو کہ جس طرح قوموں کے ختم ہونے کی ایک خدشے پیدا ہو چکے ہیں کنسرنس پیدا ہو چکے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ یہ کنسرنس ختم ہو اور یہ جو انسانوں کی نسل ہے اور یہ جو ملک ہیں مختلف قومیں ہیں یہ پھلتی پھولتی رہیں دنیا کیندر